تریہ سبب بچ دائے خبر الصادق کہ اللہ دا علم سچی خبر نالو بیتے سچی خبر دیندہ رسول پاک حضور تو زیادہ سچا کوئی ہے ان گال مک گئی مولویو آج تک تُسی راٹ لائیے کہ ہم توحید بیان کرتے ہیں میں دسی بیٹھا جب تک درمیان چھ حضور دا وسیلہ نہ آوے رب نوحیق جان ہی نہیں سکدے مننا تا اگاں کھا معلوم ہویا دریکٹ تالے کھاتے ختمین جب تک محبوب دا واسطہ نہ ہوئے اللہ نوحیق جان ہی نہیں سکدے منے سوکی میں اللہ ہے غایت تقدسچ اساں ہیں غایت تدنسچ اللہ دی اچائی دی حد کوئی نہیں ساڑی جھکائی دی حد کوئی نہیں باؤں جھکا باؤں اچھے نو ملنا چاوئے تا درمیان چھئی ہو جا واسطہ چاہی دا جہ دا ادھے ہی رابطہ ہوئے ادھے حضور دا ادھے رابطہ نہ ہوئے لے نہیں سکلے ادھے رابطہ نہ ہوئے دے نہیں سکلے لہذا نورانیت بھی برحق ہے بشریت بھی برحق ہے نوری حسیت نال ادھو لیندن بشری حسیت نال غلامانو آتو اتھائیں ود دوت رہے سوچیاں حدیثان چاپڑا اللہ پاک فرمند محبوب بہی آخذ و اعطی محبوب میں مخلوق انو کچھ دے سانتا اوئی تیرے حد تھوں کچھ لے سانتا اوئی تیرے اسادیاں عبادتان ریاستان دعامان نیکیاں خیرات صدقات نماز روزہ حج زکاة اے حضور دے حد تھوں اٹھے اور ادھو رحمتان برکتان شفا رزق کرم زندگی عمر بال آل اولاد مال جان ادھو جو کچھ بھی عمد ہے او بھی حضور دے اِنَّمَا عَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُوتِي جب تک سرکار دہ درمیان ایک وسیلہ ناوئے نہ ادھو کوئی شایئے آسکتی نہ ادھو کوئی شایئے آسکتی میں ایک حدیث پڑھ کے مثال چاہ دے ہوں امیر المومنین فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ جانو دی پاک ذات فرمان دن اِنَّدْ دُعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ لَا يَسْعَدُ مِنْهُ شَيُّنْ حَتَّى تُسَلِّيَا عَلَى النَّبِي جب تک دعا دے اول آخرے چاہ درود نہ ہوئے نبی پاک فرمائے حضرت عمر پاک فرمائے دعا تنگی ران دیئے اوہ دعا اتنا چڑھ دیئے جنو درود دے پار اے امیر المومنین عمر پاک دا فرمان دے جنو دی زبان دے خود رب بولتے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْتِقُ عَلَى لِسَانِ عمر عمر پاک دی زبان دے خود اللہ بولتے جی میں عمر پاک سوچے اللہ قرآن دا کرمی انجیں کریں دے اچھو علماء کو نبی پاک علیہ السلام توافِ کعبہ کی تا عمر پاک ہاتھ چھوڑے حضور میرا دل کریں دے کہ ابراہیم پاک جو سونا کعبہ بنائے حضور اِن مقامِ عبراہیم جتھے عبراہیم پاک دے پیر لگے میرا دل کریں دا اِتھے ہی نفل پڑھائیں اللہ قرآن اتار دے بینِ عاد فرمان دے وَتَّخِذُوا مِن مقامِ عبراہیم مُسَلَّا جو عمر دی سوچائے اللہ انجھ کرم کی تا کہ آج تو بعد مقامِ عبراہیم نو بھی نماز دی جگہ بناو ایک پیا کہ جنہیں فلانا مولوی پونے گھنٹے دی دعا منگ دے تو ساں تے انجھیں دو ترائے میٹ میٹ دو دی دعا منگ دے مکہ انہ دی پونے گھنٹے دی ٹنگی کھلوتی ہے جو درود نہیں پڑھ دے ساڑی دو نا تُسا آپ چا دے سو بھئی اد دعاو مخل عبادہ دعا عبادہ دا مغزے پہ جس سے لے عبادہ دا مغز نبی دے درود تو اتا نہیں چڑھ دا باقی عبادت تو اتا کیویں اللہ تو اڈیا دعا من دے صدقہ اہل فلسطین دی حفاظت ہی کرے تے کامیابیاں بھی جاتے اللہ انہ دے مال جان عزت آبرو جان دی اللہ حفاظت کرے تے اللہ انہ نو خزان غیب چو طاقت تے فرشتے بھیجے تے سارے اسلامی ممالک نو اللہ خیرت عطا کرے خصوصا سعودی حکمران نو اللہ خیرت عطا کرے توجہ ہوئے تمہیں اگنگل علامہ ابن قیم پتریران دا چوٹی دا امام اوہ دے السلاة و مقبولتن حضور دا درود رد نہیں ہندا قبول ہندا اگا بڑی گال کریں دے ادھے واللہ تعالی این یرود بینہما سفرا جدہ درود رد نہیں ہندا تو رب انجھ نہ کرے سی بھائی اگو تے پچھوالا درود لائلے ویتے بچوں دعا کار سکتے جدہ درود لائی سیتے بچ ولیٹی ہوئی دعا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لیکل شیئن تہارت و غسل و تہارت قلوب المؤمنین من السدا السلاة و علی سرکار فرما دل کپڑا پلی تو وے پانی نال پاک کرو بدل پلی تو وے پانی نال پاک کرو برتل پلی تو وے پانی نال پاک کرو دل پلی تو وے میں محمد درود نال پاک کرو معلومویا انہاں دے دل پاک انجڑے محبوب دا درود و سلام تو آنوی ہاتھ جڑے ساں ہر نماز دنال ایک تسبید روشنیف دی پڑی کرو تاکہ درود نماز نو لائے کے اٹھتا منہ میں دو عدیثیں حاجی صاحب نوی نظران نہ دیں مچہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا خیار العمراء اللذین یعتون العلماء چنگ مالدار اوہ حسن جڑے آلمہ دی میں فلچوان کے باس بلکہ ایک قدیس ایک فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ كُلَّ غَنِيًّ تَقِيًّ مالدار بھی ہوئے متقی بھی ہوئے ایو جے بندے نال اللہ خود محبت کرو ایک قدیس پاک ایک فرمایا لَا بَعْسَ بِالْغِنَا لِمَنِتَّقَا بندے کو تقویٰ تے پریزگاری ہوئے نا انہو روپیہ پیسہ نقصان نہیں دیندہ دین تے خرج کردہ رب انہو نفع نفع ایک مالداری کردہ حضرت سلمان علیہ السلام روح زمین دے بادشاہ تو معلوم ہویا اگر روپیہ پیسہ دین واسطے ہوئے تو دنیا نہیں دین تے جے ارباں کھرماں پتی ہوئے زمانے دا وڈا سینس دان ہوئے چانتے ونیاں دے داوے ہوں کلکو ملکو لیٹر بنایا سو جی کمپورٹور بنایا سو جی ہوائی جہاز بنایا سو لین گڑیاں بان گئیان کاراں بان گئیان میک ہے اگر اینو اس سینس دان پہ کھوڑتے چاہے حدیث پاکے بطا کوئی نراز ہوئے حدیث پاک علیہ السلام فرمان دین دین المارے اقلوہو ملا دین لہو لا اقلالا بندے دا دین ہی بندے دی اکلے جی دا دین کوئی نہیں ہو دی حدیث پاک پڑی بندہ چانتے ونیاں دے داوے کرے جی بڑی سارچ ہو گئی او تینو جی آپنے پتہ پیدا کرنے پتہ کوئی نہیں تا تیری سارچ او نہیں جی چیشتی صاحب جی تو سا مولوی انہوں کو سینس دا پتہ ہوئے تھا اے ہونے تو آپ آکھی بیٹھیں چانتے اپنے کمپیوٹر بنایا نے ہوای جہاز بنایا نے کیڑیاں تاکتے ہیں او میں اکمہ تا سدہ جی بندہ ہارشائے بنائے لئے اس نے پر کوئی مائی دلال ایو جی مشین تو نہیں بنا سا گیا جو گھا گھتیا ہوتے دو دکٹ دیا ہو جیڑے خالص پین دیو اوے بلے آئے باقی چو پر آئے ہیں بینیاد فرماند ہے نسقی کم مم آفیب تو نہیں مم بین فرس و دم لبنن خالیسا سائغل شاربی اللہ فرماند ہے میری قدرت نظارہ ویک جانورا دے پیٹا دے اندر ایک پاس دم خون فرس دوے پاسے گوبرے میں گوبرتے خون دے درمیان چو دود کڈیا اے نا گوبر دی گندگیر اللہ دی تی اے نا خون دی سرخیر اللہ دی کی دے گئی تیری سائنس اور پھرے بھی سن لو پرے دے لوگ بیٹھے ہو چانتے پہنچنا کمال نہیں چاننو قد مچ بلا مزد کمال سوچ سوچ کے سبحان اللہ اکھیا ہے سبحان اللہ امام عبدیل یسلی علیہ اللہ بالغنی سوتو ہوا ہے سوکان حضور فرمان دیں دنیا دے کس خطے دے اندر جدا میرا غلام میرے اتے درود پڑ دے بالغنی سوتو ہوا جس آواز نال پڑے او آواز میں محمد کو پہنچ دی امام امیہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا مام مسلم یسلیم علیہ فی شرق ولا غرب اللہ آنا و ملائکت ربی جردو علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں مشرق مغرب کتائی بھی میرا غلام جدا میرے اتے سلام پڑ دے میرے رب دے فرشتے بھی جواب دیں دن مائے محمد پاک بھی او دے سلام دا جواب دیں جیڑا حرام کھاوے او دا لندن تورا ٹیسٹ کوئی نہیں پون چوپو گئے ہو کو خیر تے جیڑا بینہ دے حصے رڑکی بیٹھا ہے او چوپ روے باقی سبحان اللہ حصے ہی رڑکی بیٹھے نہیں تو سبحان اللہ مرنا نہیں ہے میا کہا حرام کھا مانا لے دا لندن تورا ٹیسٹ کوئی نہیں دیل پھد دی ودائی میں کہا کیوں ہے جنہیں دیل ویند ہے میں کہا داب حرام پڑھا چاہ دی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اکل الحرام یمیت القلب اکل الحلال یحی القلب حرام کھا سین دل مردوسی حلال کھا سین دل ان کھڑی ہویا جو میں غلاب دا پھول کھڑے دل دیا مرز تا تو بچ نہیں دل دیا بیماریاں چو ہارٹ اٹیک تو بچ نہیں تو آج تو بعد حرام نہ کھاویں دل تیرا مطمئن راسی پر شکون میں نو ایک پہ آکھے جنہیں وکیل کو پتا ہوتا ہے مقدمہ جھوٹا ہے تو پھر کیوں لیتا ہے لے لو وکیلان تے کابڑے بیٹھے نہیں جھوٹے مقدمے کیوں لیں دین اور میں کہ گامن سچی آرہا جیسے لے تینو پتا ہی تو سیرے دا جھوٹ تھے تو مدھو گھر اٹھو رہوں چوپ ہوئے گئے آبے دا آوا بگڑے آپ پڑھا چاہتا ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من شاہدہ بززور موسیخہ فی قبرہی خنزیر جڑا جھوٹیاں گوائیاں دے وے مرن تو با دو دی قبر کھول کے وے دیکھو خنزیر بڑھے آپ یہ قبر اچھ بڑھنائی خنزیر تموجہ کر یہ چانے انسانی شکل اچھ قبر اچھ حضور دا غلام بڑھنکی رمیت آج تو با چھوٹھی گوائی حضرت صاحب میں ہنو تری پہ تری سال ہو گئے میں ہنو پتہ ایو جیاں نہیں پچھ دیاں پر تسانسانو گھو گھو دین دیو جو مول بھی سیدھیاں کرے نا تا سا سیدھے ہو نا بنیا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا تحیرتم بالامور فستغینو بی اصحاب القبور تو انو کوئی مشکل پریشانی آوے ولیاں دیاں قبرت وان کے رب کلو مدد منگیا ہے اللہ تو آڈیاں مشکلان حل کر دیس جی کہاں لکھا ہوا ہے قبر والے مشکل کچھ آئی کرتے ہیں میں کہ میں حدیث پڑی بیٹھا ہوں اذا تحیرتم بالامور کسے معاملے تُساں حیران ہو ونیوں پریشان ہو ونیوں فستغینو بی اصحاب القبور قبر علیہ ملک وان کے مدد منگیا ہے اللہ تو آڈی مشکل حل ایک قدیث نال تسلی نہیں تھا دو ترائے ہور سچے موتی نال چپڑنے شان اولیاء دی دوسری عدیث پر اپڑتا نبی پاک علیہ السلام کلو پوچھیا گیا اَاسْعَلُ النَّاس حضور میں لوگ کلو کچھ منگ سکنا حق سکنا بھی پوچھیا حضور بندیاں کلو کچھ منگا فَقَالَ نَبِيُّ سَلَّ اللَّهُ لِيُّ سَلَّمْ اللَّهُ حضور فرمائے نہیں بندیاں کلو نہ منگ اللہ کلو منگ وہ ونیے لگا نا تسرکار فرمایا فَإِنْ قَانَ لَا بُدَّا فَسْعَلِ الصَّالِحِينَ جے منگنا تیری مجبوری بنے تا عوام کلو نہ منگ اللہ دے ولیاں کلو ونگ دو حدیث پڑھی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا سَلُّ السَّالِحِينَ شُورَا بَيْنَهُمْ کچھ منگنا ہوئے اووی نیکاں کلو منگیں کچھ مشورہ کرنا ہوئے اووی اللہ دے پیارے تے ولیاں نال تیسری حدیث پڑھی مو چوٹھی پہ پڑھی نبی پاک علیہ السلام کلو پچھیا گیا کہ حضور حَلْ يَنْفَو جَارُ السَّالِحُ فِي الْآخِرَ کسے نیک دے نیڑے اگر قبر بن گئی تا او دا کوئی فیدہ ہو سا میرے جملے تے غور کرے آئے جتنے تا امائی رابعہ بس ریا نا منانا تابعین دے سردار خاجہ حسن بسری پاک تقریر نہ کرے نا لوگ آکھے نا ایک بڑھڑی دی خاطر اتنی انتظار کرائیں دے ہو آپ فرما منانا ہاتھیاں دا مسالہ کیڑیاں نو نئی دیو حَلْ يَنْفَو جَارُ السَّالِحُ فِي الْآخِرَ حضور اگر کسے نیک دے نیڑے قبر بن گئی تا کیا آخرتیں چو نیک فیدہ دے سی نبی پاک علیہ السلام انہوں سمجھاون واسطے فرمایا حَلْ يَنْفَو جَارُ السَّالِحُ فِي دُنیا دنیا چا اگر پڑوسی نیک ہوئے تا فیدہ ہوندہ ہے جی حضور جتے ودنوائیں مال جان عزتہ برو محفوظ ہے جو پڑوسی نیک ہے سرکار فرمایا قَزَالِكَ يَنْفَو فِي الْآخِرَ جی میں دنیا جو فیدہ دین دا ہی آخرتیں چی نیک انجی وڈا مولوی یہ پی تریران دا مولوی محمد قاسم نلوتوی سے اس کو پوچھی آگیا ایک قبر دے بچ ایک مردہ پیئے دوئی قبر چی نیک پیئے تا اوہ قبر چی لیٹے یا دوئی قبر آلینو کی میں فیدہ دے سا اسا کیا پکھا لے ہو ہاتھ تھا لے پکھے ہوندیا اوہ سین جھلیا ہوا تا مولونا صاحب نو آ رہی آئی تاکھے لگے پکھا تا مہینو جھلین دے اید لیا نو ہی تا ہوا جیڑے میرے نیڑے بیٹھنو سا کہیں یہ اللہ اپنی آرامتہ تا پیارے ہیں تے اتار دے لیکن ارد گر جتنے مزارات ہون اللہ جیدی یوازو تیود ریسک اچ برکت عمر اچ برکت سیحت اچ برکت اج رولہ گھتیر و دینی ادھے ایک مرزا جیل میں جی بابے کچھ نہیں کر سکتے اوہ میں ایک کملہ ٹبور بابے انو رب ایڈی طاقت دیتی ہے جو کتے انو بندہ بنائیں دیں یا گلستان بوستان آئی تو بات نہ پڑے سادی دے جملہ جات مقالات نہ پڑے ہیں جی پڑنے نہیں تا سادی صاحب فرمان دیں سگے اصحاب کاف چند روز پائے نیکان گریفت مردم شد کہ چاند دیں جو کتے ولیاں دے پیر پکڑیں اللہ کتے نو ہی بلدہ بڑا رہا ہے اور یہ کوئی صرف لفظ نہیں توجہ میرے پاس ہے قیامت علی دن موسیٰ علیہ السلام دا گستاخ اس کتے دی کھلڑی اتار کے اس گستاخ انو پوائی جاسی گستاخ دی انسانی شکل دی کھلڑی اتار کے صاحب کاف دے کتے انو پوائی جاسی نبیاں ولیاں دا گستاخ کتہ بان کے جہنم جا رہے ہو سی ولیاں دا کتہ بندہ بان کے جنم مولی سہبا تو آنا ہے بابے کار کچھ نہیں سک دے ایک کتے انو بندہ بانان دن اگان ٹور موت انان دے اختیار اچھے فیصلہ تو آڈے اٹھے ملک الموت آئے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کی میں آئے ہو حدیث بھی بخاری پاکی کی میں آئے ہو اسا کہ روکٹن لا تما موسیٰ علیہ السلام کفا اے ناؤ زور دا تھپڑ کلیم اللہ ماریا فرما میں لگے تینو جررت کی میں ہوئی انہاں حاک تا بندہ آئی وہ آکھے آئی تھے جررت آلی گیڑی گا اللہ رب میری نفتی لائیے میں اپنی پوری پیا کرنے نہیں تھپڑ کھا کے واپس چلا گیا تے جیڑا اس بیان دیتا وہ بڑا اچھے اللہ دے ہاں بیان دیتا اس ملک الموت کہ یا رب انہ کا ارسلطنی الہ عبد کا لا یرید الموت بے نیاد جو ہوئیوں ایو جے بندے کل گھلے ایجی دا مرن دا ہی رات دا ہی کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ ولیاں پیارے اندی شاہ نویک ملک الموت تُچھے جررت نہیں کردہ معلوم ہویا وہاڑی میری موت اس طراری ہے نبی ولی دی موت اختیار نہیں موت بھی نہ دے اختیار اچھے اور مثال چاہتے ہیں ملک الموت آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پاک آپ فرمایا کی میں وضع ہیں اس کا جروع کرنی ہے آپ فرمایا روح دا معاملہ پیچھے کریں پہلے اللہ کو پوچھا ارائیتا خلیل یمیتو خلیل قدی یاری یار نو مرین سبحان اللہ سبحان ادو آنے ابراہیم پاک میرا خلیل ہے ادو ملک الموت چا گھلے ہے ملک الموت مڑ واپس گیا قدی مولوی کلوی واپس گیا واپس گیا بے نیاد جو ہوئے ہیں یہ جائے بندے کل گھلے ہی جیڑا آتا ہے بھائی میں حالی نہیں مرنا چاندہ رب نو آک پہ میں نو خلیل بنایا سو میں نو مارے نہیں خلیل ہی رکھے اللہ پاک جیڑا جواب دیتا فرمایا بھائنج میرے پیارے خلیل نو آک ارائیتا خلیل نبی پاک علیہ السلام فرمایا فرمایا جو چاندے ہو کہ تو آڑیاں عورتاں پاک داما رمین پہلے توسی مرد پاک داما یہ حدیث تا آج دی میں فریچو توفل ہے وے اینالعفو عفت تعفو نساکم جو چاندے ہو دھی بھین ماں بیوی بیٹی پاک رمین توساں مرد پاک داما رسو تو پاک حسین جو تساں پاک داما نہ رہت توانو بدلہ انہان دے بچو دے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا الحیاء والایمان قرآن اذا روفیہ احدو ما روفی اللہ خر سرکار فرمان دین حیات ایمان پسچ بھی رائن ایمان نریا تا حیان ایران جے حیان نریا تا ایمان نی موت ولیان دے اختیار چیستی صحبہ ایک کیا پروگرام دعویہ ولیان دے کیتا ہی دو دلیلہ نبیان دے دیتی بیٹھے ہے کہ ہر نبی ولی ہوندہ ہر ولی نبی نہیں ہوندہ لیکن ہر نبی ولی ضرور ہوندہ آ ولیاں دی دیں آج مخاری شریف اور حدیث بھی سارے انہوں آن دی اللہ پاک فرمان دے میرا بندہ میرا نوافل دے ذریعہ دے دا قرب اختیار کر دے نا وَتْ آزَاؤُ دِهُنْ دِنْ تَاقْتَ مَيْ خُدَا دِنْ انہوں افسوس تا ہوندہ پی ہے بھئے تُسا میری حدیث پڑی تے سبحان اللہ لے پایا پر میرا ضمیر مطمئنے جو میں سچے موتی توڑی دا مانے کسے بد مذہب انہوں یہ تقریر سناوے انہوں آگ جتھے چشتی ٹھڑکے انگل رکھ زیرو ترہ سو اٹھ آٹھ پچانوے زیرو پینڈ میرا نمبر امام راضی پاک آپ فرمان دیں اللہ اپنے بندے دیں اکھیاں بندہ ہے کان بندہ ہے ہاتھ بندہ ہے زبان بندہ ہے یہ بقیدہ حدیث ہے کنتو سمعہ اللہ دی اسمعو بہی کنتو بسرہ اللہ دی یبصرہ بہی بقیدہ حدیث کنتو یدہہ اللہ دی یبتشو بہا لیکن امام راضی جڑا نتیجہ دیتا ہے او تو انہوں میں پیش کروں اے مولویاں دیں اترازنا دا جواب ہے آپ فرمان دیں اذا سارا نور و جلال اللہ بسرہ لہو را القریب والبعید جدا بندے دی اکھیاں دے وے چلا دی خاص طاقتان دی یہ جی میں نیڑے وے دہ دور وی ہنیے وے کھر اذا سارا نور و جلال اللہ بسرہ لہو را القریب والبعید جدا اللہ دا نور و دیا اکھاں چاند ہے دوروں بھی ویخ دے نیڑےوں بھی ویخ دے اذا سارا نور و جلال اللہ سمان لہو سمع القریب والبعید اذا سارا نور و جلال اللہ بسرہ لہو اللہ دی طاقت جدا ولی دے ہاتھ تے چاندی ہے وہ نیڑے بھی مدد کردہ دور بھی مدد کردہ بیٹھا سلمان پاک دی بارگاہ چوندہ ہزارا میل تو دور ہاتھ لمبا کر کے تخت لے لیکن جیڑی گال میں کرنی ہو میرے علم تو بھی اچھی ہے اللہ پاک فرمان دے ما تردد تو فی شین انا فاعلو ہوں حدیث ہی اتنی اچھی ہے کہ میری طاقت ہی نہیں جنا چھنا لیکن چونکہ مضمون آگیا ما تردد تو فی شین انا فاعلو ہوں اللہ پاک فرمان دے میں جیڑا کامی کرنی میں نے کدے تردد نہیں شک نہیں ریب نہیں میں شک تو پاکا لیکن فرمایا ترددی ان نفس المؤمن جدہ مومن دی روح قبس کرن ادن میری ذات نو میرے شایان شان تردد ہوند ہے کیوں جرید الموت وانا اکرہو مساعتہو فرمایا او مرنا نہیں چاندہ تے میں جتنے تنگ او موت نو پسند نہ کرے ملک الموت نو بھیجنا نہیں اے ملنہ جڑا ہے فوق دے کہ جی بابیوں کے پاس کیا ہے میں انہوں بخاری شریفی کی جواب دے رہے ہیں یکرہو الموت وانا اکرہو مساعتہو میرا بندہ موت نو مکرو سمجھ دیتے جیڑی چیز انہوں چنگی نہ لگے میں خدا نو بھی چنگی نہیں لگ دی جب تک موت راضی نہ ہوئے میں ملک الموت ہوں دوسری مثال دیتی ہے پہلے مثال دیتی ہے جو ایک کتے نو بندہ بندہیں دینا دوئی مثال دیتی ہے جو موت اناندے اختیار اچھے حدیث بخاری دی پڑی ان تیسری مثال دے رہے ہیں جو اناندی خاطر رب جہان تا نظام ہی بدھو اللہ اناندی خاطر جہان تا نظام بدھو فیصلہ تو آلی وَشْشَمْسُ تَجْرِ لِمُسْتَقْرِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللہ فرماندہ ہے میں سورج دا ایک روٹ مکرن ایک ناخن برابری جیس برجے جو پہنچنا ہوندہیں مینٹ سیکنٹری اگا پیچھا نہیں ہو سگدہ ورنہ جہان تا نظام بدلدہ ہے آؤ اصابِ کاف ستے پہن غارچ غاردہ مو کھل لیں سورجہ اپنے روٹے تک دھپم دیئے اللہ دے پیارے انو اللہ پاک فرمائے سورجہ روٹ بدل پڑھو قرآن اِذَا تَلَا تِشْمْسُو تَقْرِبُ هُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَيْزَا غَرَبَتَ تَقْ وَيْزَا غَرَبَتَ جس لئے غروب فرمائے جس لئے تلوہوں میں لگیں غاردہ سجا پاسا لے جامے غروبوں میں لگیں غاردہ خبہ پاسا لے جامے ستہ نام اِذَا تَلَا عَدْ جس لئے تلوہوں میں ذات الْيَمِينِ سجا پاسا غروبوں میں ذات شمال خبہ پاسا روٹ بدل دے سیڈہ بدل دے ستہ نام میرا نظام بدل دے تا بدلے میرے ولی ستے پہنی نانو دھوپن جی تو تا نہ کر بلکہ اگڑن ٹو رہا اللہ پاک فرمان دے اے اصحابِ کاف ستے رہے وَنُقَلِّبُ هُم ذات الْيَمِينِ وَذَاتَ الشمال اے ستے رہے گئے مَا اِن ہاں دے پاس سے پرتے گئے نُقَلِّبُ هُم دمانا چکر ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے انہا دینی ولی مزارات میں جندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہیں اے تترائے سو نو سال ستے رہے گئے ہیں مولویہ نو قیامت تک چیلنج ہے اپنے آدے میں قدمہ دی خاکاں وَقَلْبُ هُم بَاسِتُن زِرَائِهِ بِلْوَسِيد قرآن دا اسلوک دستا ہے کہ کتا جیندہ بیٹھا رہے اگلے پیر پھیلا کے اس پیر لے آکھے آئی اس آکھے آئی نامو فَاہَرِسَكُم تُساں سونجاونا میں تو آڑے پارے دےوں حدیث ہے پڑھا چاہاں پوری حدیث ہے میں عرض کر رہے ہیں میرے لفظاں تے غور کرے آئے اللہ انانیاں کرے اٹھا بدل دے رہا کتا انان دے دربار تے جیندہ بیٹھا رہے گیا کوئی ملنہ ثابت کرے کہ ترائی سو نو سالے کتے کوئی پانی دا گھوٹ پھرے ہوئے انان دے دربار تے بان اللہ کتا کھا مردہ موتا جنے تمہانے کتے آخری حدیث تے سبحان اللہ اچھا مضمون دی آخری حدیث حدیث بھی تو آنی سنی ہوئی اللہ نہ کرے ایک بندے سو نو قتل کی تانی نڑین میں آمان تے سو ماں جڑائی او مولوی ہیں دل اللہ علا رجل عالمین میں دس رہاں جہان دا نظام بدل دے اللہ اپنے ولیاں دے خاطر دل اللہ علا رجل عالمین انو دلالت کی تی گئی بھی بخشیونہ ہی تا فلانی تھا رہے بان اخرج من القریت الخبیثہ الالقریت شریفہ جیس وستی ہے ای توران اے پلیت وستی ہے اتھو نکل او بیت المقدتی وستی پاک وستی ہے اتھے ونج انا بہا اناسن یابدون اللہ فابد اللہ معاہم اتھے ونج کے ولیاں دے رل رل کے اللہ اللہ کار انا دے صدقے بخشی تورپیہ اللہ توڑی ساڑی بچے گھر والے اہل فلسطین سب دی صحت و مرجبر این یہ ولیاں دے پاسے ٹوریا کٹھا جو سہی جان لے کر چند قدم چلے آئی جنت فرشتے بھی آگئے جہنم دے بھی جہنمیاں پوچھے جنت آلے کلو تو ساں کی دے آیا جنتیاں پوچھے تو ساں کیوں انہاں کیا ہے یہ سو بندہ مارے سو بے چھیک مولوی بھی ہے اصلا جہنم آلے ناوے تا کونہ جنتیاں کیا سانو کوئی پتہ نہیں بھی کئی نو مارے سو یا کتنے مارے سو اصلا تے اے ویدے پہنجو ویندہ کیڑے پاسے ولیاں دی طرف جا رہے ہیں اتنے ڈھلے سبان اللہ سلامان علی حدیث ہیں نہیں مولی جی اللہ پاک فرمایا جھگڑا نہ کرو زمین کچھو یہ زیادہ سفر کر رہا ہے میرے ولیاں دے لیڑے آ گیا تمہار جنت آلے لے جائے ہیں تے جے سفر تھوڑا کیتا ہے سو میرے ولیاں تو دور مر جہنم آنے لے جائے ہیں میں قسم خدا دی ابن ماجہ شریف نیسائی سیاسی تہونے چاہیا چند قدم چلے آئی اللہ جہان دا نظامی بدل دیتا جیس وستی جو نکلے آئی نا اس وستی نو اللہ پاک فرمایا تباہ دی پچھا ہٹ مان جیس وستی دی طرف جا رہے آئی انہو فرمایا تقربی اللہ پاک جہان دا نظام بدل دیتا زمین دیاں تنابہ چھیک دیتینا بری وستی نو ہٹا دیتا نیکہ لینو قریب کر کے فرمایا کچھو جے کچھ ہیں تا نیکہ دے نیڑے آئی فرمایا جنہ تلے معلوم ہویا انہان دی طرف جیڑا چل پوے صد کے نیت نال رب جہان دا نظام بدل دن دا لیکن انہو بخشش دی خیرات ضرور آتا قرآن پاک شہید کرنا ٹھیک ہے یا نہیں قرآن شریف انہو یلامنا شہید کرن دی شریعت اجازت نہیں دن دی اسمان غنی پاک دی ماذا اللہ دلیل دن دا ہے اس سے لئے قرآن شریف لکھے جان دیان آپ نے ایک نسخہ جمع کر کے باقی جتنے نسخیان انہانو دھوتا دھومن تو بعد او کاغذ بقیدہ دفنائے گئے جلامن دی اجازت اس بدھوکل کوئی پچھے بھئی اگر مسلمان قرآن ساڑنے لگ گئے تک کافران بھئی مان نہ لوا ساکھی میں گریف تیچ کرو سا